کلام مقدس پرانے اہد نامہ میں سے زبور کی کتاب اس کا باب نمبر نائیٹی فور خدا سب کا انصاف کرنے والا ہے آئے خداوند آئے انتقام لینے والے خدا آئے انتقام لینے والے خدا جلوہ گر ہو آئے جہان کا انصاف کرنے والے اٹھ مغروروں کو بدلہ دے آئے خداوند شریر کب تک شریر کب تک شادیانہ بجایا کریں گے وہ بھکواس کرتے اور بڑا بول بولتے ہیں وہ سب بد کردار لافظنی کرتے ہیں آئے خداوند وہ تیرے لوگوں کو پیسے ڈالتے ہیں اور تیری مراز کو دکھ دیتے ہیں وہ بیوہ اور پردیسی کو قتل کرتے ہیں اور یتیم کو مار ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند نہیں دیکھے گا اور یاکوب کا خدا خیال نہیں کرے گا آئے قوم کے ہیوانوں ذرا خیال کرو اے احمقو تمہیں کب اکل آئے گی جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا جس نے آنکھ بنائی کیا وہ خود نہیں دیکھ سکتا جس نے آنکھ بنائی کیا وہ دیکھ نہیں سکتا کیا وہ جو قوموں کو تمبیح کرتا ہے اور انسان کو دانش سکھاتا ہے سزا نہ دے گا خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں اے خداوند مبارک ہے وہ آدمی جسے تم تمبیح کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے تاکہ اس کو مسئیبت کے دنوں میں آرام بکشے جب تک شریر کے لیے گھڑا نہ کھدا جائے کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو ترق نہیں کرے گا اور وہ اپنی مراز کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ عدل صداقت کی طرف رجوع کرے گا اور سب راز دل اس کی پیاروی کریں گے شریروں کے مقابلہ میں کون میرے لیے اٹھے گا بدکداروں کے خلاف کون میرے لیے کھڑا ہوگا اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو اے خداوند میری شف کرتے مجھے سنبھال لیا جب میرے دل میں فکروں کی کسرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے کیا شرارت کے تخت سے تجھے کوئی واستہ ہوگا جو کانون کی آر میں بدی گھڑتا ہے وہ صادق کی جان لینے کو اکٹھے ہوتے ہیں اور بے گناہ پر قتل کا فتوہ دیتے ہیں لیکن خداوند میرا اونچا برج اور میرا خدا میری پناہ کی چٹان رہا ہے وہ ان کی بدکاری انہی پر لائے گا اور انہی کی شرارت میں ان کو کٹ ڈالے گا خداوند ہمارا خدا ان کو کٹ ڈالے گا آمین اور آمین